وَكُلِّ الْأَحْرَارِ مِنْ أَبْنَئِ الْأُمَّةِ وَانْطِلَاقًا مِنَ الْمَسْئُولِيَّةِ الدِّينِيَةِ وَالْإِنسَانِيَةِ وَالْأَخْلَاقِيَةِ تِجَاهَ الشَّعْبِ الْفِلسطينیِ الْمَضْلُومِ سوفیان ٹی بی کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو جب بات یمن اور وہاں ہونے والی جنگوں کی ہو تو ایک سوال سامنے آتا ہے کہ آخر یہ ہوتی ہیں کون پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ ہوتی نام کہاں سے آیا اور اس کی ریالیٹی کیا ہے یہ نام یمن کے ایک شخص حسین بدر الدین الہوتی کے نام سے لیا گیا تھا حسین بدر الدین الہوتی جو ایک یمنی سیاستدان اور اسلام کے زیادی فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی شخص تھے سال انیس سو نبے میں حسین بدر الدین الہوتی نے ہوتی موبمنٹ کے نام سے ایک آندولن چلایا جس کے بعد ہوتی سپورٹرز اور ان کے مخالف یمنی گبرمنٹ کے فوجیوں کے بیچ جھڑپیں شروع ہونے لگیں ان جھڑپوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ دس سیبتمبر دوہیال چار کو ایک مٹھ بھیڑ میں گبرمنٹ کے دوارہ حسین بدر الدین الہوتی کو قتل کر دیا گیا اسی وجہ سے حسین بدر الدین الہوتی کے قتل کے بعد ان کے سپورٹرز کو ہوتی کہا جانے لگا اب سوال ہے کہ یہ زیادی فرقہ کیا ہے زیدیہ شیعہ مذہب سے الگ ہونے والے ایک فرقے کا نام ہے جس کے ماننے والے زیادہ تر لوگ آج ہوتی کے نام سے جانے جاتے ہیں لیکن ہوتیوں کے نظریات شیعہ لوگوں کی وجہ زیادہ تر سننی مذہب سے ملتے جلتے ہیں اور شاید یہی پہچان ہے جو ان کو شیعہ لوگوں سے الگ کرتی ہے آپ کو بتا دوں کہ ان لوگوں کی ہزاروں سال سے پورے یمن پر حکومت بھی رہی ہے اور آج ہوتیوں کی کل 35% آبادی یمن کے شمالی علاقے میں بسی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ہوتیوں کا مقصد کیا ہے اور یہ لوگ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ہونے والی جنگ میں کیوں کوت پڑے اور ان ہوتیوں کو لیڈ کرنے والا شخص کون ہے آئیے جانتے ہیں ان سبھی سوالوں کے بارے میں یمن کے ہوتی حماس کی طرح ایک مجاہدین کا گروپ ہے اسی لیے یہ لوگ فلسطین میں ہونے والے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں فلحال ان کا لیڈر کون ہے دوستو پہلے جو ہوتیوں کے لیڈر تھے وہ حسین بدر الدین الہوتی تھے لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے بھائی عبد الملک الہوتی کو نئی لیڈر کے روپ میں تسلیم کیا گیا فلحال ہوتیوں کا مقصد کیا ہے ہوتیوں کا مقصد امریکہ سے اسرائیل بھیجے جانے والے ان جہازوں کو روکنا ہے جو جہاز لال ساگر سے ہوتے ہوئے اسرائیل کی مدد کے لیے آتے ہیں حال ہی میں کچھ لوگوں نے ہوتیوں پر جھونٹے الزام بھی لگائے ہیں اور کہتے ہیں کہ یمن کے ہوتی لال ساگر میں جانے والے تجارتی جہازوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکے ہیں دراصل یہ بات غلط ثابت ہے ہوتیوں کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں ریٹ سی میں امریکہ یا اسرائیل کا کوئی جہاز دکھائی پڑا یا پھر کسی بھی دیش کا اسرائیل آنے جانے والا جہاز نظر آیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان جہازوں کے علابہ ہم کسی بھی جہاز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے دوستو جہاں بڑے بڑے اسلامی دیش اسرائیل کے خلاف کچھ خاص نہیں کر پائے وہاں یمن کے ہوتیوں نے بہت کچھ کر دکھایا ہے جسے دیکھنے کے بعد دنیا کے تمام مسلمان کافی خوش ہیں اس جنگ میں اب تک اسرائیل کا جو سب سے زیادہ مددکار رہا ہے تو وہ ہے امریکہ اور جب سے اسرائیل نے فلسطین کے ماسوم بچوں اور وہاں کے عام لوگوں پر مسائل داگنے شروع کیے ہیں تب سے امریکہ اسرائیل کو بھاری ماترہ میں ڈرون اور میزائل سے دے رہا ہے ریپورٹس کے مطابق امریکہ سے آنے والے ہتیار سے بھرے جہاز یمن کی سرحت سے ریٹسی کو پار کرتے ہوئے اسرائیل بھیجے جا رہے تھے اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے یمن کے ہوتی امریکہ سے آنے والے جہازوں کو نشانہ بنانے لگے جس کے نتیجے میں اب تک امریکہ نے اپنے ہتیار سے بھرے کئی سارے جہاز گوائے ہیں ہوتیوں کے اس بہترین کارنامے سے ساری امت مسلمہ کے بیچ ایک خوشی کا پیغام پہنچا ہے دوستو سب سے بڑا جھونٹ یہ ہے کہ آج کل کی کچھ خبریں ان جہازوں کو تجارتی جہاز بتا رہی ہیں لیکن امریکہ کے ان جہازوں کی اصلیت کچھ اور ہے ان کے اندر ڈرون میزائلز اور یہودی ظالموں کے لیے ہتیار بھیجے جاتے ہیں پھر یہ ہتیار لال ساگر کو پار کرتے ہوئے اسرائیل پہنچ کر فلسطینی مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسی وجہ سے یمن کے ہوتی میدان میں اترے اور امریکی جہازوں کے لیے رکابت بنے ہیں آپ کو بتا دیں کہ امریکہ نے ابھی کچھ دنوں پہلے یمن کے ہوتیوں کے خلاف دس دیشوں کی ایک ٹیم تیار کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن امریکہ اس مشن میں ناکام رہا کیونکہ ان دس دیشوں کی ٹیم میں سے آٹھ دیشوں نے ہوتیوں کے خلاف لڑنے سے صاف انکار کر دیا جن میں سب سے پہلے انکار کرنے والے دیش اسپین اور سعودی عرب ہیں دوستو اب ہر دیش امریکہ کی حرکتوں کو اچھی طرح جان گیا ہے اسی لیے کوئی بھی اس لڑائی کو اپنے سر نہیں لینا چاہتا خود اسرائیل کے لوگ بھی نیتن یاہو سے استفعہ مانگ رہی ہیں اور یمن بھی لگتار لال ساگر میں ان کے جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہودی فوج طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگی ہے ہماس کے مجاہدین کی دہشت ان کے دلوں میں اس قدر بیٹھ چکی ہے کہ بہت سے اسرائیلی فوجیوں کو پاگل کھانے میں بھرتی کیا گیا ہے ان کے پاگلپن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ رات میں کسی بھی وقت اٹھ کر اندہ دھن فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خواب میں ہماس کے لڑا کے نظر آتے ہیں دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے امید ہے کہ آپ کو ان باتوں سے ہوتیوں کی طاقت اور ان کے بارے میں بہت سی معلومات جاننے کو ملی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ فلسطینی بھائی اور ان کے ساتھ لڑنے والے تمام مجاہدین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے